یہ ایمان کے بے ایمان ارے یار کر تمہیں اتنا جھوٹ بولنا ہے اتنا فریب کرنا ہے مت پڑھو نماز مت کر کرکھو روزہ تمہارا پتہ نہیں روزے کی نیت کیسے بانتے ہو روزہ کھولتے کیسے ہو سر پہ ٹوپی لگا کے سنت ہے ٹوپی سر پہ ٹوپی لگا کے گھومتے ہو کتنے بے شرم ہو یار کتنے بے شرم ہو تو آپ کا بھائی چلا چلا کے کہتا تھا کہ بھیان 1551 سے وہ سنادنیوں کے پاس تھا جب عونرابل سپریم کورٹ اب یہ لڑتے لڑتے عونرابل سپریم کورٹ پہنچ گئے بڑے بے شرم ہیں تو یاد ہے نا سب کو جو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ مجد کا حصہ ہے جو وہاں پر اور اس سے سمردیکتہ بڑھ جائے گی یہ بڑھ جائے گا تو ان کا جو وکیل تھا سپریم کورٹ میں وہ کہتا ہے ہسٹری نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ کہیں کہیں ہنسہ ہوئی ہے آشواشن دینے کے بعد یہ بات کر رہا تھا یہ ایک اگریگریریس آرڈر یعنی پیار سے رہی ہیں اور اب آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی اس ساہتہ دکھانے کی یا اتنا اگریشن دکھانے کی کہ ویاس جی کا تیخانہ آپ کو ہینڈ آور کر دیا جائے کتنے بے شرم ہیں نہیں آ رہی ہے آج ان کا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ تیس سال سے سب ٹھیک چل رہا تھا یعنی تیس سال پہلے جب ویاس جی کے تیخانے میں دالہ لگا تھا اور اسی انتظامیہ کمیٹی کا وکیل کچھ دن پہلے ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ تیس سال سے پہلے سے یہ مسجد کا حصہ ہے ان دونوں باتوں کو اگر جوڑ دیا جائے اور سپریم کورٹ کے یہ سنگیان میں آ جائے کوئی ایسا پردان ہو تو ہائی کورٹ کو اس وکیل کو طلب کرنا چاہیے کہ تمہارا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ تیس سال سے سب ٹھیکی چل رہا ہے تو تالہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی اور تم ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ساتھ تیس سال سے پہلے سے یہ ہمارے پاس تھا تو ہونروربیل سپریم کورٹ نے اس میں کہا تھا اپیکس کورٹ آفٹر سینگ دا گوگل ارتھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں گوگل ارتھ ایمیجز of the structure noted that the entry of the cellar is from the southern side and the entry of the mosque for the purpose of offering namaz is from the northern side at the onset senior advocate حضوفہ احمدی احمدی بھائی ہیں کادیانی بھائی تو مجد کی پک کی طرف سے لڑ رہا ہے appearing انجمنہ اسلامیہ مجد کمیٹی sought to stay the civil court's order and submitted that پوجہ was being allowed to take place within the mosque premises یعنی اس ٹائم بھی گھڑے ہو کر یہ جھوٹ بولنا ہے ایک طرح بولنا ہے کہ بھائی تیس سال سے سب چیز ٹھیک تھی اگر تیس سال سے پوجہ نہیں ہو رہی تھی تو اب ایسی کون سی چیٹے کاٹ رہے ہیں ہندووں کو کہ وہاں پر جا کے پوجہ ہو اور اسی آرگومنٹ میں جس میں کہا جاتا ہے the same breath اسی آرگومنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے premises میں پوجہ کیوں allow کری جا رہی ہے honorable supreme court نے کہا پوجہ ہوتی رہے گی southern end سے لوگ اندر آئیں گے southern end سے اور نماز کے لیے northern end سے اندر آئیں گے کوئی کسی میں interfere نہیں کرے گا